پہلے تو میں بریلویت کو ان کی زبان میں جواب دیتا ہوں میں تھے تو ان پتہ تو اڑی دائی ہیں پتہ اس بابے نے کہا اس نے کہا اگر میں اپنے رب کا تابع فرمان ہو کے مر گیا اور جنت میں پہنچ گیا تو میری داڑی کے بال بہتر ہے ورنہ تیرے کتے کی دم بہتر ہے تمہارے بابے تو داڑی کو کتے کی دم سے برا کہیں آمدار دلے تو اڑی بابے میں وڈے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم سامنے ناظرین گستاخ جہلم مرزا جہلمی نے جہاں پر انبیاء علیم صلی اللہ علیہ وسلم اور دکھر ہستیوں کی گستاخی کی وہاں پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مزاق اڑاتے ہوئے ہمیں نظر آیا ایک اس نے اپنی ویڈیو کے اندر یہ کہا کہ سارا اسلام جو ہے وہ گیٹ اپ کے اندر گھسا ہوا ہے میرے بال تو چھوٹے چھوٹے تھے میں نے یہ لمبے اس وجہ سے رکھی ہیں کہ سارا اسلام تو گیٹ اپ کے اندر گھسا ہوا ہے امامہ شریف پہننا داڑی رکھنا اور یہ میں نے جو لمبے بال یعنی ظلفیں رکھی ہیں یہ سنت سمجھ کے تو ماز اللہ اگر اس نے رکھی ہوتی تو پھر اس کو جانوروں کے ساتھ تشبیح نہ دے رہا ہوتا بہرحال اس نے یہ کہا کہ سارا جو اسلام ہے وہ گیٹ اپ کے اندر ہے یعنی کہ اس نے سنت سمجھ کے اپنی طرف سے اس نے ظلفیں رکھی اب جب اس نے ظلفیں سنت سمجھ کے رکھی تو کیا کہا کہا کہ یہ تو ایک مسئبت ہے اس کو تو جانوروں کی طرح پالنا ہوتا ہے یعنی جانور کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماز اللہ تشبیح دیتا ہوا ہمیں نظر آیا میں نے تو ابھی تک چھوٹے چھوٹے بال رکھیں یہ تو ابھی میں نے چونکہ دین یہاں سارا گیٹ اپ میں گھسا ہے تو میں نے اس نمضان میں یہ ظلفیں رکھ لیں اور یہ سمجھ لیں ایک ایک جانور ہے جو میں نے پالا ہوا ہے اس کا ایک پورا ظاہر ہے یہ بہت بڑی ایک مسئبت ہے اتنے زیادہ بال رکھنا آپ کی سمجھتے ہیں یہ سان کام ہے اس سے اندارہ لگائیں کہ وہ جو انہوں نے بیلچے اور قدال اٹھائیں وہ صرف آپ کی یہ ان کے بیلچے اور قدال ویسے ہی ہیں جیسے علماء کی پگڑیاں اور داڑیاں اور تصمیح ہیں ہائے 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 اے انہیں ہی آمد ہوئی ہے پھر اس سے سوال پوچھا گیا کہ آپ نے جو یہ تشبیح دی ہے تو چونکہ علماء اہل سنت کئی صدیوں سے اس چیز کو واضح کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی توہین تنقیص کی جائے وہ بھی گستاخی شمار ہوتی ہے آپ کی صفات کی توہین تنقیص کی جائے وہ بھی گستاخی شمار ہوتی ہے آپ کی کسی سنت کی آگے کوئی تنقیص کرے تو وہ بھی گستاخی شمار ہوتی ہے چونکہ حدیث کے اندر موجود ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میری مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ قیامت کی دن میرے ساتھ ہوگا اب جنت میں میرے ساتھ ہوگا تو یہی حدیثیں ہیں یہ میں انشاءاللہ بھی پیش بھی کروں گا پھر اس نے یہ کہا کہ بریلویوں کو میں بریلویوں کے انداز میں جواب دوں گا اب یہ علمی کتاب بھی تھا علمی جواب دے رہا تھا منجی ٹھوکنے والا یہ علمی جواب تھا پھر جی آئے ہو نا دار تھلے یہ علمی جواب تھا اب اس کا علمی جواب کیا تھا بریلویوں کو جو دے رہا تھا اور ایک اپنی طرف سے ایک قصہ منگھڑت سنا رہا تھا لوگوں کو یعنی کہانی کروا رہا تھا اس کی زبان کے اندر وہ آپ پہلے سمات کیجئے کہ وہ کیا کہانی سنا رہا تھا میں بھی آپ کے سامنے کتاب کے اندر سے رکھوں گا کیسل میں وہ واقع کیا تھا اس کو کیا بنا کے یہ پیش کر رہا تھا اب سب سے پہلے اس کا یہ گفتگو سمات کیجئے پہلے تو میں بریلویت کو ان کی زبان میں جواب دیتا ہوں میں تھے تونپٹہ توڑی دائی ہیں یہ بڑے فخریہ واقعہ سناتے ہیں کہ حلاقو خان کی اولاد میں سے پہلا تاتاری جو تھا منگول جو مسلمان ہوا وہ ایک صوفی بزرگ سے متاثر ہوا ٹھیک ہے اور وہ کہتے ہیں متاثر اس طرح ہوا کہ اس نے آ کے ان سے اتنا سخت سوال کیا کہ بتاؤ میرے کتے کی دم بہتر ہے یا تمہاری داڑی بڑے فخریہ سناتے ہیں بریلویت نے لائچ میرے گول ہے پتہ ہے اس بابے نے کیا کہا اس نے کہا اگر میں اپنے رب کا تابع فرمان ہو کے مر گیا اور جنت میں پہنچ گیا تو میری داڑی کے بال بہتر ہے ورنہ تیرے کتے کی دم بہتر ہے تمہارے بابے تو داڑی کو کتے کی دم سے برا کہیں آونا دار تلے اب دیکھئے کہ کس طرح یہ علمی جواب دے رہا ہے تاڑے بابے میں وڑے یہ علمی جواب تھا آئے ہونا دار تلے یہ علمی جواب تھا ان کے پاس تو کوئی علمی نہیں ہے یہ تو جاہل ہیں یہ ہیں وہ ہیں اب اصل میں واقعہ کیا تھا یہ ہے دعوت اسلام اس کتاب کے اندر محکمہ قاب سے چپیو یہ اس کے اندر واقعہ موجود ہے اور پھر اس نے یہ کہا کہ وہ منگول جو تھا سب سے پہلے ایمان لے کے آیا وہ اسی صورت میں لے کے آیا تو پتا چلا کہ جن بابوں کو کاٹنے کی یہ بات کرتا ہے اور جن کے بارے میں یہ زبان کھول کے بک بک کرتا ہے تو اس کے جو بڑے تھے ان کو اسلام کی طرف لانے والے بھی وہی تھے آج یہ کفار کے کتے نہلوارا ہوتا اگر یہاں پر نہ ہوتا تو یہ اسی طرح ہی مخلوق میں سے سب سے شریر ترین ہوتا اب میں انشاءاللہ تبارک اللہ قرآن سے بھی اس کی دلیل دوں گا اور جو یہ کتاب ہے دعوت اسلام اس میں سفر نمبر 263 پر یہ واقعہ موجود ہے تاتاریوں میں سے جو پہلا ایمان لے کے آیا اس کا نام تغلق خان تھا تو جب وہ مسلمان ہوا تو ایسا ہوا کہ شیخ جمال الدین رحمہ اللہ تعالی جن کے بارے میں یہ بک بک کر رہا تھا اب وہ جب ایران سے ان کا تعلق تھا جب وہ اس کے یہ جنگل میں کہیں جو تھا وہ شکار کے لیے آیا ہوا تھا تو یہاں پر جب اس کو پتا چلا خان کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ ایرانی ہیں تو اس نے کہا کہ ایک ایرانی سے تو کتہ بھی بہتر ہوتا ہے اس نے یہ آگے سے کہا کہ ایک ایرانی سے تو کتہ بھی بہتر ہوتا ہے حسبیت بہت زیادہ پائی جاتی تھی ملکوں کے لحاظ سے تو اس نے کہا کہ ایرانیوں سے تو ایک کتہ بہتر ہوتا ہے یہ نہیں کہا کہ جی تمہاری داڑی کے تمہاری داڑی بہتر ہے یا میرے کتے کے دم بہتر ہے تو شیخ نے کہا کہ ہاں یہ سچ ہے اگر ہم دینیں برحق پر نہ ہوتے تو اس صورت میں ہم یقیناً کتوں سے بھی بہتر ہوتے مانا یہ تھا کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر تو ہم بہتر ہیں اگر ہم مسلمان نہیں ہیں اسلام پر نہیں ہیں یعنی اس کو الٹا جواب دیا کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھا تو اس کو الٹا جواب دیا کہ ہاں کتوں سے بہتر وہی کتوں سے بہتر وہی ہو سکتا ہے کہ جو اس دین اسلام پر نہیں ہوتا اور یہ قرآن تھا قرآن کریم کے اندر سورة الانفال آیت نمبر پچپن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اِنَّ شَرَّتْ دَوَابِ عِنْدَ اللَّهِ اللہ کے نزدیک شرَّتْ دَوَابِ مخلوق میں سے سب سے شریر سب سے برے کون ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جنہوں نے کفر جو اسلام پر نہیں ہیں وہ لوگ فَهُمْ لَا اُمِنُونَ جو ایمان نہیں رکھتے کفر پر ہیں وہ لوگ شرَّتْ دَوَابِ ہیں یعنی جتنی مخلوقات اس کے اندر کتہ بھی شامل ہے وہ تو خنزیر سے بھی بہتر ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے اسلام پر نہیں ہے یہ قرآن کا فیصلہ ہے قرآن کہتا ہے جو کافر ہیں وہ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں کتہ تو جو ہے وہ مخلوقات میں صحیح آتا ہے تو یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے اور قرآن کے فیصلے کے مطابق انہوں نے بات کی اور بات اس کو کی انہوں نے کہ تم سوچو تم اپنے گریبان میں جھنکو کتے سے بہتر وہ ہے اگر ہم جو ہے وہ اسلام پر نہ ہوتے تو پھر کتے سے بہتر ہوتے اب دیکھئے کہ اس نے اپنی عوام کو کس طرح کہانیاں کروائی مقلد دین کو اپنے کس طرح کہانیاں کروائی جی میں ند بابے وڈے میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا یہ علمی جواب تھا اس کا اور علمی جواب جو واقعہ بتا رہا ہے وہ واقعہ اصل میں کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے اب دیکھئے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب مزاق اڑاتے ہوئے یہ پکڑا گیا یہ خبیص نفس شخص جہاں پر اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کے لئے تو قرآن بھی امت کو کہہ رہا ہے کہ امت جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اپنی زندگی کو ایک بہترین نمونہ بنائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ کو دیکھ کر اب دیکھئے کہ احادیث رسول علیہ السلام میں سنتوں پر عمل کرنے کی کیا ترغیب ہے اس اعتبار سے یہ مشکات المصابی ہے میں بھی اس کا آپ کے سامنے کلپ بھی رکھوں گا کہ جس کے اندر اس نے عوام کی جو اپنے اندھے مقلدین ہیں ان کے آنکھوں میں دھول جھوکنے کی کوشش کی اب یہ دیکھئے کتاب الایمان کے اندر حدیث نمبر 175 ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمایا یا بنیہ وضالکہ من سنتی اے میرے بیٹے یہ سنت ہے جس نے محبت کی میری سنت سے تو تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا اب دیکھئے ترمزی شریف کی حدیث مشکات شریف کے اندر یہ موجود ہے ایسی طرح اگلی حدیث من تمسہ کبھی سنتی اندہ فسادی امتی فلو عجرمیاتی شہید اس کو سو شہیدوں کا سواب ملے گا یہ بھی مشکات شریف کے اندر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے لے گیا ہے جس نے سنت کو زندہ کیا اب یہ سنت کے بارے میں اس کو جانور کے ساتھ تشبیح دے رہا ہے پھر اس سے پوچھا گیا کہ تو تشبیح کیوں دے رہا ہے تو یہ ذہنی مریض اتنا ہے تشبیح بھی دے رہا تھا دوسری طرف کہتا ہے میں تشبیح تو نہیں دے رہا میں نے تو تشبیح نہیں دی ادھر کہہ رہا ہے بقاعدہ میں بھی آپ کو اس کا کلپ سنواتا ہوں آپ اس کا کلپ سنیئے واضح ہو جائے گا تشبیح دے بھی رہا ہے اور ادھر کہہ رہا ہے میں تو تشبیح میں بلکل دے ہی نہیں رہا تو میں نے تو یہاں کسی جانور کے ساتھ تشبیح نہیں دی میں نے کہا جیسے ایک جانور یہ میں نے ظلمے رکھی ہے گویا کہ میں نے ایک جانور پال لیا جس کی مجھے خدمت کرنی پڑتی ہے یہ تو بلکل بات بہت ہلکی ہے حدیث میں اس لیے میں نے کہا تھا میرے خلاف قیامت تک ٹائم دے مرے سارے فقی زندہ کر لو زندہ سارے کٹھے کر لو آ کے منو اصول اور مبادش کی دے گھل کرو میں لاکہ ہاتھی توڑی پڑھانا ہوا میں فل بدی اور کئی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن ٹائم زیادہ جتنی چھترول کروالی ہے آپ نے ان کی اتنی کافی ہے جی یہ علمی جواب تھا کہ جتنی چھترول آپ نے کروالی ہے کافی اب کہتا ہے کہ میں نے تو یہ کہا تھا گویا کہ میں ایک جانور پال رہا ہوں میں نے ظلفوں کو تشبیح تو نہیں دی تشبیح دے بھی رہا ہے ذہنی مریض انسان اور ساتھ کہہ رہا ہے میں نے تشبیح کب دی ہے تشبیح دینا یہی مطلب ہوتا ہے جس طرح ایک بندہ جو ہے وہ کوئی اپنے بیٹے کے لیے کہے کہ میرا بیٹا بڑا بہادر ہے اور یہ شیر کی طرح بہادر ہے اب معنی یہ ہے کہ وہ شیر کے ساتھ بھی تشبیح پائے جائے گی کہ کہتا ہے کہ میرے جو بال ہیں گویا کہ میں ان کی پرورش اسی طرح کرتا ہوں کہ جس طرح جانور کی کی جاتی ہے اور پھر اس نے اپنے پچھلے بیان کے اندر اس کو تنقیص بیان کرتے ہوئے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا کہ میں نے تو یہ تو ایک بڑی مصیبت ہے اب مصیبت کا لفظ بولنا تو کیا یہ محبت کے اندر مصیبت کا لفظ بول رہا تھا یہی لفظ اگر کسی اور نے بولے ہوتے تو اس نے ہر اپنی گفتگو کے اندر بک بک کرنی تھی اور اس نے اپنی گندی زبان کھولنی تھی دیکھو ان کے تو بابے جو ہیں وہ تو ظلفوں کو جانوروں کے ساتھ تشبیح دیتے ہیں ان کے بابے تو یہ کرتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا نا کہ کس طرح وہاں پر تشبیح موجود بھی نہیں تھی وہاں پر صرف یہ بات تھی کہ اگر اس کی امان بھی لی جائے کہ جو ہے وہ کتے کی دم داڑی سے اس وقت بہتر ہوگی کہ اگر ہم کفر کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں اگر ہم امان کی حالت میں جاتے ہیں تو پھر تو داڑی بہتر ہے تو اس کو جو جھوٹا واقعہ یہ بتا رہا تھا اس کے اندر بھی وہ چیز نہیں تھی کہ جو یہ بتا رہا تھا بلکہ وہ اسے بتا رہے تھے کہ کفر کے اندر کوئی عزت نہیں ہوتی انسان کی اپنی نہیں ہوتی تو پھر انسان کے ساتھ منسلک جو چیزیں ان کی عزت کیسے ہوگی عزت اسی کی ہے جو اسلام پر چلے گا پھر اسلام پر چلنے کے بعد پھر اس کو سنت سمجھا جاتا ہے سکھوں نے اگر بال بڑھا لیے ہوں تو ان کا بال بڑھانا سمجھا جائے گا اس کو داڑی نہیں کہا جائے گا اس لئے کافر اگر بال بڑھاتا ہے تو اس کو بال بڑھانا سمجھا جائے گا اس کو داڑی نہیں کہا جائے گا داڑی اسی وقت ہوگی جب ایک مسلمان ایک سنت سمجھ کے اس کو رکھے گا تو پھر اس صورت میں اس کے ساتھ محبت کرے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا میں بھی اس طرح کر رہا ہوں اور پھر اس کے بعد پھر کوئی تنقیص کرے کسی مسلمان کی داری کا مزاق اڑھائے کیونکہ اس نے تو سنت سمجھ کے رکھی ہوئی ہے کسی مسلمان کی ظلفوں کا مزاق اڑھائے کیونکہ اس نے سنت سمجھ کے رکھی ہوئی ہے اور اگر یہ بھی سنت جان کے مزاق اڑھاتا ہے تو پھر یہ دارہ اسلام سے خارج ہوگا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توہین بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی توہین سمجھی جاتی ہے اور اس اعتبار سے پھر اس کے اوپر کفر لازم آئے گا اب دیکھئے کہ کہتے ہیں کہ اصول مبادی کے اندر ان کے فقی بھی اٹھائیں سارے اٹھائیں تو وہ میرے سامنے ٹک نہیں سکتے یہ وہ اس طرح کی گفتگو یہ کر رہا تھا اب اسی کے اصول سے ہم اس کو جواب دے رہے ہیں اس کا یہ اصول ہے ایک عبارت سیدھی اگر ثابت نہ ہو رہی ہو تو پھر اس کا الٹ ثابت کرتے ہیں اس کا الٹ ثابت کر کے دیکھتے ہیں اب حدیث کے اندر ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جنت میں میرے ساتھ ہوگا اب اس کا الٹ کرتے ہیں الٹ یہ ہے کہ جہنم کے اندر وہ ہوگا جس نے میری سنت کا مزاق اڑایا یا جس نے میری سنت کے ساتھ محبت نہ کی اس کے مطابق اس کا جو اصول ہے تو وہ جہنم میں ہوگا اب جہنم میں کس کے ساتھ ہوگا ادھر جنت کے اندر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے سردار ہیں ان کے ساتھ ہوگا ادھر جہنم کے اندر کس کے ساتھ ہوگا وہ ابلیس لائن کے ساتھ ہوگا تو اس اعتبار سے مرزا جہلوی نہیں یہ تو مرزا جہنمی بنتا ہے اپنے اصول کے مطابق یہاں ہے تو صحیح کسی کے سامنے بیٹھے تو صحیح اپنے دس فٹ کے کمرے کے اندر بیٹھ کہتا ہے سارے لے آؤ اور جب کوئی آتا ہے تو اس وقت بہانے بنانا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں نہیں جی میں تو یہ بھی شرط رکھوں گا میں یہ بھی شرط رکھوں گا میں اس طرح بھی کروں گا کسی اور کے سامنے یعنی غلاموں کے سامنے بیٹھنے کی اوقات نے اس درجال کی کہتا ہے بڑوں کو لے کے آؤ غلاموں کے سامنے تو بیٹھ جا وہ تیری درجالیت ختم کریں تو اس اعتبار سے اگر سامنے بیٹھے گا تو اپنے اصول سے ہی اس کے اوپر کفر بھی آئے گا اس کے اوپر جہنم بھی آئے گی اور اس کے اوپر لانت بھی آئے گی وہ سارے معاملات آئیں گے جو اس نے اصول بیان کیوں ہیں وہی اصول اس کے اپنے اوپر بھی لگیں گے اب دیکھیں کہ قرآن کے اندر کیا ہے حدیث کے اندر کیا ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا درس چودہ صدیوں میں آئمہ محدثین دیتے آئے لیکن آج یہ دجال آکے امت کو سنت کے لحاظ سے یہ کہا رہا ہے کہ یہ تو ایک جانور ہے یہ تو ایک مسئبت ہے اس کو تو پالنا پڑتا ہے اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس جیسے فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے اور یہ بالکل صرف سنت کا نہیں آپ نے دیکھا کہ صحابہ کا اہلِ بیت کا انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آخر کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بھی یہ بندہ غصاخ نکلا ہے اور یہ پتہ نہیں کہاں تک جائے گا اور کیا کیا آگے دعوے کرے گا اس کے اندے مقلدین یہ بڑے سے بڑا دعویٰ کر دیں اس کے اندے مقلدین پھر بھی اس کے پیچھے لگے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ان تمام شریروں سے امت کو محفوظ رکھے اللہ تبارک و تعالی مل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین